اللہ بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکرم سامن اکرام آج ایک اہم موضوع کی طرف ہم آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتے ہیں آج کا جو موضوع ہے انوان ہے وہ اسلام کا نظری سیاسی اسلام کے متعلقے فکر آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے پچھلی صدی کے آخری دور سے اس فکرے کا بار بار یادہ کیا جا رہا ہے مگر جو لوگ اس کو زبان سے نکالتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان میں سے ایک فی ہزار بھی ایسے نہیں جنہوں نے اس دین اسلام کا باقاعدہ متعلق کیا ہو اور یہ سمجھنے کی کوشش کیے ہو کہ اسلام جمہوریت کس حسیت سے ہے اور کس نویت کی ہے ان میں سے بعد تو اسلامی نظام جماعت کے چند ظاہری شکلوں کو دیکھ کر اس پر جمہوریت کا نام چسپا کر دیتے ہیں اور اکثر ایسے ہیں کہ جن کی ذہنت کچھ اس طور پر بنی ہے کہ دنیا میں اور خصوصا ان کے حکمراموں میں جو چیز مقبول عام ہو اس کو کسی نے کسی طرح اسلام میں موجودات ثابت کر دینا ان کے نزدیک اس مذہب کے سب سے بڑی خدمت ہے شاید اسلام کو اس یتیم بچی کی طرح سمجھتے ہیں جو ہلاکت سے بس اسی طرح بائش سکتا ہے کہ کسی باثر شخص کی سرپرستی اس کو حاصل ہو جائے یا فرگالبن اس کا خیال یہ ہے کہ ہماری عزت مہور مسلمان ہونے کی حصیت سے قائم نہیں ہو سکتی بلگی اسی طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے مسلک میں دنیا کی کسی چلتے ہوئی مسلک کے غصولوں کی جلک دکھائیں گے اسی ذہانت کا نتیجہ ہے کہ جب دنیا میں اشتراکیت کا گلبہ ہوا تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے پکارنا شروع کیا کہ اشتراکیت تو مہور اسلام کا ایک جدید ایڈیشن ہے اور ڈکٹیٹرشپ کا جو اس کی آواز اٹھی تو دوسرے لوگوں نے اطاعت امیر نے امیر کی اطاعت کے صدائیں بلند کرنے شروع کر دی اور کہنے لگے کہ یہاں سارا نظام جمعہ ڈکٹیٹرشپ یہ پر قائم ضرورت ہے کہ باقاعدہ علمی طریقے سے اس عمر کی تحقیق کی جائے کہ فی الواقع اسلام کا سیاسی نظریہ کیا ہے اس طرح نہ صرف ان پرگندہ خیالوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ہر طرف فیعلی ہوئی ہیں اور نہ صرف ان لوگوں کا مو بند ہو جائے گا جنہوں نے جو ہے علال اعلان میں کہہ رہا ہوں کی یہ لکھ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیا تھا کہ اسلام سرے سے کوئی سیاسی و تمدنی نظام تجویز ہی نہیں کرتا بلکہ در حقیقت تاریکیوں میں بھٹکنے والی دنیا کے سامنے ایک ایسی روشنی نمدار ہو جائے گی جس کی وہ سکت حاجت مند ہے اگرچہ اپنی اس حاجت مندی کا شعور نہیں رکھتی تو تمام اسلامی نظریات کی احساس اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہمیں ضرور بضرور اسلام کا نظریہ سیاسی سمجھ میں آنے سمجھا جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے یہ بات ذہنشین کر لیجئے کہ اسلام مہت چند منتشر خیالات اور منتشر طریقہ حائی عمل کا مجموع نہیں ہے جس میں ادھر ادھر سے مختلف چیزیں لاکر جمع کر دی گئی ہوں بلکہ یہ ایک بازابطہ نظام ہے جس کی بنیاد چند مہت مضبوط اصولوں پر رکھ گئی ہے اس کے بڑے ارکان سے لے کر چھوٹے سے یعنی جز تک جو ہے ہر چیز اس کی بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک منطقی ربط رکھتی ہے انسانی زندگی کے تمام مختلف شعبوں کے اس نے جتنے ضابطے اور قائد مکرک کیے ہیں ان سب کی روح اور ان کا جوہر اس کے اصول اولیاء ہی سے ماخذ ہے ان اصول اولیاء سے پوری اسلامی زندگی اپنے مختلف شعبوں کے ساتھ بلکل اسی طرح نکلتی ہے جس طرح درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ بیچ سے جڑیں اور جڑوں سے تنے اور تنے سے شاکھیں اور شاکھوں سے پتیاں پھوٹتی ہیں اور خوب پھیل جانے کے باوجود اس کی ایک ایک پتی اپنی جڑ کے ساتھ مضبوط اور مربوط رہتی ہے پس آپ اسلامی زندگی کے جو شعبے کو بھی سمجھنا چاہیں آپ کے لئے ناگزیر ہے کہ اس کی جو جڑ کی طرح رجوع کریں کیونکہ اس کے بغیر آپ اس کی روح کو نہیں پاسکتے ہیں تو مکرم سامین و سامیات آپ نے سنا یہ درس جو اسلامی نظری سیاست کی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رہ رکھی تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے اگر زندگی رکھی تو ہم کوشش کریں گے اس موضوع پہ اور بات کرنے کی کیونکہ یہ ابھی دھورہ ہی ٹاپک رہا ہے نیسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم انبیاء علیہ السلام کا مشن بیان کرنے کی کوشش کریں گے